عبدالوائد صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ خانہ کب ہمیں ظہور کریں گے مگر مرزا صاحب تو ہندوستان کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوئے ہم یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ سوال مختلف رنگوں میں سامنے آتا رہا ہے اور ہم بات کرتے رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اور ان کے ظہور سے متعلق جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت مختلفی ہیں ان میں باہمی تضاد بھی پایا جاتا ہے بہت سارے تناقض ہیں مثلا یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مکہ میں ظاہر ہوں گے مکہ میں پیدا ہوں گے یہ بھی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تہامہ سے ظاہر ہوں گے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور پھر مدینہ جائیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کا مولد بلاد مغرب ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مادی حجات سے آئے گا اور دمشق کی طرف جائے گا اب ان باتوں کو اور یہ بھی کہا گیا ہے یہ بھی روایت ہے کہ جب مادی جو ہے وہ ایک ایسی بستی سے ظاہر ہوگا جسے قدع کہا جائے گا تو یہ جب بہت ساری جب روایات ہیں تو پھر ان کی چھان پٹک کرنی ہوگی اور جب تک تمام روایات کو اکٹھا کر کے آپ یکجائی طور پر نظر نہیں ڈالیں گے آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہ وہ ارشادات بھی سامنے رکھنے چاہیے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور امام مہدی کو ایک ہی وجود قرار دیا ہے یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں جہاں پہ یہ بھی فرمایا آپ نے اس کا نام میرے نام کی طرح اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا تو جب تک یہ ساری باتیں آپ اکٹھی کر کے یکجائی نظر نہیں ڈالیں گے اس وقت تک آپ کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچیں گے ورنہ یہ مسئلہ اسی طرح کا اسی طرح اٹکا رہے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ اعتقاد ہے اور ابھی اس سے پہلے ایک روایت آخرینہ منہم لما یحلقو بہموالی آیت کی تفسیر کے زمن میں مولانا حمید قوسر صاحب نے بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب زمان سے ایمان اٹھ جائے گا تو سلمان فارسی کی نسل سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے یعنی عربی نہیں ہوں گے عجمی ہوں گے جو ایک یا زیادہ جو ایمان کو سریعہ سے واپس لائیں گے اور اس کے آنے کو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آنا قرار دیا ہے اس آیت کی روشنی میں اب بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا جہاں تاک تعلق ہے آپ نے فرمایا کہ میں وہ امام مہدی ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسیح ابن مریم بھی ہوگا میں وہ شخص ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی اس آیت کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو حضرت سلمان فارسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ جب ایمان سریعہ پر چلا جائے گا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ ہوں گے ایک شخص ہوگا یا کچھ ہوں گے جو ایمان کو سریعہ سے واپس لائیں گے اور آپ یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ امام مادی ہوں اور مسیح ابن مریم ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سلیب کو توڑے گا خنزیر کو قتل کرے گا مذہبی جنگوں کا خاتمہ کرے گا وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں مسیح میں سے سبھلے ہم آگے جائیں ایک سا تھوڑا سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے جس کی تشریح بیان فرماتے ہو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سوریہ پہ چلا جائے گا تو اس میں اس حصہ کی یہ کیا تشریح کرتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں اس کو متشابہات کے طور پہ نہ لیں اس کو قطعی طور پہ لیں تو اس میں جب حدیث کا یہ حصہ ہے کہ امام سوریہ پہ چلا جائے گا اس سے کیوں نہیں یہ سمجھ سکتے کہ یہ علامتی زبان میں بات ہو رہی ہے ظاہر ہے سوریہ پہ جانا اس طرح ایمان کوئی ایسی مادی چیز تو ہے نہیں کہ اس سیارے پہ بیٹھ کے اس نے کہیں اوپر جانا ہے اور پھر سوریہ تک جانا ابھی تک تو نہیں کوئی پہنچ سکا آج کی جدید سائنسی تحقیقات جو اور کے تجربات ہو رہے ہیں تو بات یہ ہے یہ سارے روحانی مضامین کو اگر آپ مادی طور پر اطلاع کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کسی آپ ہدایت کو نہیں پا سکیں گے ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے ان کی روشنی میں یہ جو مقصد ہے کہ ایمان کو دنیا میں قائم کیا جائے اس کے لیے جس شخص نے آنا ہے اس کی تعین کریں اس کو اس کے علامتوں سے پہچانیں اگر ظاہری نام پہ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کچھ دہائیاں پہلے خانہ کعبہ میں ایک شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میرا نام محمد ہے میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میں وہ امام آدی ہوں اور اس کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ آسمانی تائیدات نہیں تھی حضرت مرزا صاحب نے اپنے حق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی اور قرآن مجید کی روشنی میں جو تشریح اور تفسیر اور تعبیر بیان فرمائی ہے وہ نہایت پر حکمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے والی ہے قرآن کریم کی صداقت کو ظاہر کرنے والی ہے اور آپ کے حق میں آسمانی نشانات بھی ہیں زمینی نشانات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائیدات بھی ہیں یہ ساری باتیں اگر آپ اس رنگ میں نہیں دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی صحیح منزل کو نہیں پا سکیں گے اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ ایسی روایات کو ایک ایک روایت کو لے کے اگر آپ اس پر اکتفاہ کرنے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کو صحیح نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہوگا یہ روحانی مضمون ہے قرآن کی روشنی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ان کو سمجھیں اب جب مسیح ابن مریم اور امام مہدی امام مہدی کو ہی مسیح ابن مریم بھی فرمایا دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ وہ دمشق کے منارہ کے شرقی جانب اترے گا اب پھر بیاک وقت یہ ساری باتیں کیسے ثابت ہو سکتی ہیں کہ وہ مکہ میں بھی ظاہر ہوگا اور فلان جگہ بھی ظاہر ہوگا اور فلان جگہ بھی ظاہر ہوگا جماعت احمدیہ جو نکتہ نگاہ پیش کرتی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب روایات کی حدیث کی ایک بہت خوبصورت تطبیق سامنے آتی ہے اور مضمون جو ہے وہ پوری طرح کھل جاتا ہے حضرت عبیقہ بہت لوگ ظاہری طور پر اسمان پر اس کا کیوں نہیں لیتا باقی ساری چیزوں کا تو اگر ظاہری مانا لیا جا تو بڑے عجیب سی صورتیں دلچسپ صورتیں حال بنتی ہیں اگر آگے اس کے اگلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی پھر اس کو واپس لے کے آئے گا اگر ظاہری طور پر اس نے جانا ہے تو وہ لیتے ہوئے کیوں نہ آئے میں ارز کرنے گا کہ اگر وہ ظاہری طور پر جانا مراد لیا جائے تو امام مہدی اس کو لینے کے لیے جائے گا لے کے پھر واپس آئے گا تو اگر روشنی کی رفتار سے وہ سفر کرے آپ جانتے ہیں روشنی کی کیا رفتار ہے تو اس کو کائنات کے وز تک پہنچنے کے لیے تقریباً ایک میلین سال درکار ہوگا یہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے یعنی ایک میلین جانے کے لیے اور ایک میلین واپس آنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ دو میلین سال تک کے لیے تو ہمیں کوئی مویدنی کسی بات کی کیسی مزہ کا ایک خیز بات بنتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جوامی کلم دیئے گئے تھے وہ حکمتوں کا شہزادے تھے حکمتوں کے بادشاہ تھے وہ ایسی بات کریں جس کو سوائے اس کے ناؤزباللہ بن چالی کے مغزر کا خیز صورتحال پیدا ہو سے یہ ہو نہیں سکتا یہ امیچارہ تھا کہ ناظرین کی طور جو اس طرف دلائی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتہائی پور حکمت کلام ہے اس کی وہ تشریحات نہ کریں جو گلی محلوں کے مولویوں نے کر دی ہوئی ہیں آپ نے تو بڑی پور حکمت اور بڑی پور معرف کو گفتگو فرمائی جو بھی فرمائی تو اس کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے وہ اس بات پر مصر ہے کہ آسمان سے اترنا ہے تو لٹرلی آسمان ہی سے آئے لیکن سوریہ پہ جانے کو وہ اسی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ علامتی رنگ میں بات ہوئی ہے